کیا کورونا کا مہاو سپورٹ ہونے والا ہے؟ کیا کوویٹ کی نئی لہر سامنے ہے؟ کیا ساتھ گنا تیزی سے وائرس پھیلنے کا خطرہ من رہا رہا ہے؟ پوری دنیا اس وقت انہی سوالوں میں الجی ہوئی ہے کورونا کے اس نئے خطرے کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے ایک بار پھر انٹرناشنل سلائٹس روکی جا رہی ہیں اور اس سب کے پیچھے وجہ ہے کورونا کا نیا ویرینٹ جسے سوپر سپریڈر ویرینٹ کہا جا رہا ہے بھارت سمیت تمام دیش کورونا کے اس ویرینٹ کو لے کر امرجنسی میٹنگز کر رہے ہیں نئی نئی پابندیاں لگ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ایک بار پھر وائرس کی امرجنسی کے حالات بن رہے ہیں کلر کورونا کے پرکوب سے ابھی دنیا ابری بھی نہیں مانسک لوگوں کے چہرے سے اترا بھی نہیں اور دہشت ذہن سے نہیں نکلی کہ کورونا کے نئے اس ٹرین نے پوری دنیا میں الارم بجا دیا کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومکرون نے سب سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجائی دکشن افریقہ میں جہاں ایک ہفتے میں ہی دو سو فیصدی سے زیادہ کیس پڑھیں ساؤتھ افریقہ میں پندرہ دن پہلے اس ویرینٹ کے کیس کا آنکڑہ محض ایک فیصدی تھا لیکن اب تین پرانتوں میں روزانہ ملنے والے 90 پرتشت کیس اسی ویرینٹ کے ہیں کہا جا رہا ہے کہ کورونا کا نئے ویرینٹ اومکرون دیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہے دیلٹا سے ساتھ گنات تیزی سے فیل رہا ہے اور ساؤتھ افریقہ سے نکل کر یہ وائرس کئی ملکوں کو اپنی چپیٹ ملے رہا ہے کورونا کا نئے ویرینٹ اومکرون افریقی دیش دکشن افریقہ اور بوت سوانہ ایشیا میں ہونگ کونگ، میڈلیسٹ کے ازرائیل اور یوروپ میں بیلچیم، چیک ریپبلک، نیدرلینڈ اور اٹلی پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی اومکرون دستک دے چکا ہے کورونا کا یہ نیا روپ کتنا گھاتک اور کتنا سپریڈر اور کتنا سپریڈر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگ جاتا ہے کیبیتے چوبیس نومبر کو پہلی بار دکشن افریقہ نے اس کی جانکاری ویچو کو دی اور آسٹریلیا تک پھیل گیا اور اب تک 32 بار میوٹیٹ ہو چکے اس وائرس نے پوری دنیا میں دہشت کا الارم بجا دیا ہے دکشن افریقہ میں اب تک اس ویرینٹ سے سنکرمیت 99 مریض ملے ہیں جبکہ 990 سندگد کیس ہیں نیدرلینڈ میں اس ویرینٹ سے سنکرمیت 13 مریض ملے ہیں بوتسوانہ میں 6 کیس کنفرم ہے اور 9 سمبھاویت ہیں انگلینڈ، ہانگ کونگ اور آسٹریلیا میں دو دو کنفرم کیس ملے ہیں اٹلی، بیلجیم اور چیک ریپبلک میں اس کے ایک ایک مریض ہیں اس کے علاوہ اسرائیل میں اومیکرون ویرینٹ سے ایک 31 سنکرمیت ملا ہے اور سات کیس سندگد ہیں لہٰذا ڈبلو ایچو نے بھی پوری دنیا کے تمام ملکوں کو اس سپر سپریڈر کے خلاف ایک جھٹ ہو کر لڑنے کی صلاح دی ہے موسیقی اس وقت یوروپ اور امریکہ میں کورونا کی چوتھی اور پانچویں لہر چل رہی کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ نے کئی دیشوں میں گہر مچا رکھا ہے لیکن اب ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک اومیکرون سٹرین کے قارن مہماری 2.0 کا خطرہ منڈرانے لگا ہے دنیا بھر میں وائرس امرجنسی کے حالات سے بن گئے ہیں دنیا کے تمام دیش کورونا کے سپر سپریڈر ویرینٹ کے ڈر سے اپنے بورڈر سرکشت کرنے لگے ہیں نیو یورک میں آپ آتکال کی گھوشنا کر دی گئی بریٹین میں ہائی الڈ گھوشت کیا گیا ہے اور پھر سے پابندیاں لاغو کی گئی ہیں اسرائیل نے دیش میں ویدیشی ناغریکوں کے پرویش پر پرتیبند لگا دیا ہے اس کے علامہ ویدیش سے لوٹے اسرائیلی ناغریکوں کو بھی کورنٹین رہنے کا آدیش دیا گیا ہے میرا سکری کورو ما بیمک کیابی دیشم کر دیشم کر رہا سویٹ گوشت کی گابید اسرائیلی نائے گوشت کی گابید کورونا کے اس نئے اس ٹرین کو روکنے کے لیے کئی دیش افریقی دیشوں سے آنے جانے والی فلائٹس کو بھی بین کر رہے ہیں پہلے بریٹین، آسٹریہ، کینیڈا، فرنس، جرمنی، اٹلی اور نیدرلینڈ نے فلائٹس سسپنٹ کی اب امریکہ، سعودی ارب، شلنکہ، برازیل، مالدیو سمیت کئی دیشوں نے بھی افریقی دیشوں کی فلائٹس پر بین لگا دیا ہے مطلب زیادہ تردیشونے ساوتا افریقہ یا پھر افریقی مہادویب سے آنے جانے والی فلائٹس کو بین کیا ہے فلحال بھارت نے ٹریول پر بین تو نہیں لگایا لیکن بارہ دیشوں کی یاتریوں کی جانچ پر سترک رہنے کے آدیش ضرور دے دیئے ہیں راجیوں میں بھی کورونا کے اس نئے ویرینٹ کو لے کر سترک تا بڑھا دی گئی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پر